The Life TV سچ سب سے آگے یہ ای اے سرما جی نے جو چٹھی لکھی ہے چناؤ آیوکت کو اس چٹھی میں جو خلاصہ کیا ہے اس سے پورا کا پورا ای وی ایم کا وشہ اچھال مار رہا ہے کہ ای وی ایم جو کمپنی دیکھرے ایک بناتی ہے اس کے جو ایکپنٹ بناتی ہے اس میں کیسے بی جے پی کے نیتا انڈیپنڈنڈ ڈائریکٹر کے طور پر نکٹ کیے گئے ہیں اور ایسے میں کیسے آپ اپلیکشہ کر سکتے ہو کہ الیکشن کمیشن جو چناؤ کرا رہا ہے جن مشینوں سے وہ صحیح ہوں گی یہ ایک انگریزی کا اخبار ہے منی لائیو دورٹن اس نے رکھا ہے کہ ان بی جے پیس آفیس بیررس رن د آفیرس آفیرس آف بھارت الیکٹرونکس وچ میکس ای وی ایم آس ای اے سرما کیا بھارت الیکٹرونکس کے کامکات کچھلا سکتے ہیں جو ای وی ایم بناتی ہے یہ سرما نے سوال پوچھا ہے اب بتاتا ہوں آپ کو وشاہ ہوا کیا ہے ای وی ایم بنانے والی بھارت میں ایک کمپنی ہے جو اس کے اندر اس کے سارے ایک ایکپنٹ بناتی ہے ساتھ میں ای وی ایم کے جو بھی اسیمبلنگ ہوتی ہے ساری چیزیں اور ای وی ایم کا ذمہ پر کانٹریکٹ جی کمپنی کے پاس ہے بھارت الیکٹرونکس لیمیٹڈ پی ایسیو ہے بی ای ایل اس میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو ایک نام دکھے گا وہ نام آپ کو اپنے آپ بہت سارے سوال کھڑے کرنے کے لیے کافی ہے نام ہے جب آپ اس کی ویب سائٹ پر جائیے اور ویب سائٹ کھولیں گے اس میں انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز ملیں گے آپ کو ایک ہے شریمنسوق بھائی شامجی بھائی کھچاریا جب آپ شریمنسوق بھائی شامجی بھائی کھچاریا کو پہ کلک کریں گے یہ ڈائریکٹر ہیں ای وی ایم بنانے والی کمپنی میں انڈیپینڈ ڈائریکٹر اس کے بارے میں لکھا ہے وں کا ایجٹ ٹکستی بنے اکھسٹ سال کے ہیں کہ تاریٹس سائنس گر друзائٹ اور ایک بزنس انترپریونیور ہے راجکوڑ گجرات کے اسی ویب سائٹ پہ لکھا ہے کہ وہ ابھی حال میں بی جے پی کے راج کوٹ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہے راج کوٹ بی جے پی کا ذرا عدیقش ای وی ایم بدانے والی کمپنی کا انڈپینڈن ڈائریکٹر کیسے ہو سکتا ہے یہ بڑا سوال ہے اب آپ خود سوچئے کہ کس طرح کی نشپکشتہ کی امید آپ کریں گے ایک اور دامیں ان کی اوپر ڈاکٹر پارتھ سارتی پی وی ڈاکٹر پارتھ سارتی پی وی جو ہے وہ بھاجپا کے راشتری سچیب ہیں او بی سی مورچہ کے بی جے پی کے انڈپینڈنڈ ڈائریکٹر ہیں انڈپینڈڈ ڈائریکٹر ہیں بی ایل کے خود ہی لکھا ہوا جو بی ایل کمپنی ای وی ایم بناتی ہے اس کے ڈائریکٹر بھاجپا کے نیتہ ہیں ان کے علاوہ شیونات اور منسوق بھائی بھی ہیں کہ کوئی یقین کر سکتا ہے کہ ای وی ایم ٹیمپا پروف ہے اوپکش کو سب سے پہلے ای وی ایم بین کی طرف بڑھنا چاہیے ورنہ بھاجپا دھاندلی کر کے پھر لوگتنطر کی ہتھیا کر دے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے امیجن کیجئے جو کمپنی بھارت میں بھارت الیکٹرونکس لیمیٹڈ ای وی ایم بنانے کا ٹھیکہ لے کے بیٹھی ہوئی ہے جو ای وی ایم کے سب چیزیں بنا رہی ہے اس میں انڈیپینڈنڈ ڈائریکٹرز تین تو کلیر کٹ بی جے پی کے نیتا بیٹھے ہوئے جو سوال اٹھایا ہے پور افسر شاہ ہے سیکریٹری آیا ہے مارس سرکار کے یہ سرما انہوں نے بہت بڑا ایک بھوچال لا دیا اور اس کی اوپر کوئی جواب دے گا یا نہیں دے گا مجھے نہیں معلوم اب آپ خود سوچئے کہ ایک تو یہ نام آپ کو میں نے بتایا اب ایک اور نام سنیے ان کا نام ہے شیونات یادف وہ بھی ایک ڈائریکٹر ہیں اس پورے کے پورے اس میں ڈاکٹر شیونات یادف بنارس کے ایک شکشہ کے شیطر میں کام کرنے والے ہیں بنارس انڈی انیسٹری میں اور ان کی آپ پروفائل بتائیں گے تو یہ ہے ان کی پروفائل نیوارتمان پردیش اپاددکش بھارتی جنتہ پارٹی اتر پردیش پور بدھائک بی جے پی کے پور بدھائک ڈاکٹر شیونات یادف بھی اس کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں جو ای وی ایم بناتی ہے اب آپ کو سمجھ میں آئے گا جو ای وی ایم کے آروب لگتے ہیں وہ نرادھار نہیں ہے آخر کیوں ایک ہی پولٹیکل پارٹی بی جے پی ہے جو ای وی ایم کے پکش میں ہمیشہ کھڑی رہتی ہے آخر ایسا کیا ہے بی جے پی کو جو ای وی ایم کی بنا چناؤ کرانا اس کے لئے اسمبھا ہے ایک چناؤ بھی ای وی ایم کی بنا کرانے کو تیار نہیں ہے بھاجپا یہ وہی بھاجپا ہے جس کے راجی صاحبات سانسا نے پروکتہ ہے بڑے نیتہ ہیں جی وی ایل نرسمہ رہا ہو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی دوہدار نو میں شاید یا اسی ہی کے آس پاس اس کا فور ورڈ آڈوانی جی نے لکھا تھا کیونکہ وہ اس وقت ادیشت سے پارٹی کے بی جے پی گئے اس پہ لکھا تھا ای وی ایم کیسے ہیک ہو سکتی ہے پھر آج وہی جی وی ایل نرسمہ رہا ہو اور ان کی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ای وی ایم ہیک نہیں ہو سکتی آپ خود سوچئے کہ مزاق بنا کر رکھ دیا لوگ تندر کا اب تھوڑا سا پیچھے جائیے گا آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آخر کیوں جب پورا انڈیا گٹ بندن چناؤ آئیوک کے چناؤ آئیوک سے سمجھ مانگ رہا ہے ایک دو مہینے ہو چکے ہیں وہ سمجھ دینے کو تیار نہیں ہے یہ نشپک چناؤ کے حالات ہیں یا پکسپاتی چناؤ کے حالات ہیں آپ اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں اور بڑا سوال ان لوگوں سے کیجئے گا جو رات دن نفرت بازی کی بولیٹنز چلاتے ہیں نفرت بازی سے بھرے ڈیبیٹ کراتے ہیں دیش کا ماحول خراب کرنے کا ہر سمبف پریاس کرتے ہیں ایسی حرکتیں جو لوگ کر رہے ہیں ٹی وی میڈیا کی آڑ میں وہ سوال کیوں نہیں پوچھ رہے ہیں کہ تین تو پرتیکش طور پر بی جے پی کے بڑے نیتہ ایک پور بدایہ ایک راجکورٹ کے زلہ عدیقش اور ایک راشتری سچے وہ بھی سی مورچہ کے جو ساؤٹ سے آتے ہیں ڈاکٹر بھی ہیں یہ تین ڈیریکٹرز بی جے پی کے کیوں ہیں اندر کسی اور پارٹی کے تو نہیں ہے پوسٹ ہولڈر زلہ عدیقش صاحب بھاج پاکے گجرات جیسے پردیش کے کنیکشن گجرات تک جا رہا ہے دوبار دوسرا بنارس موڈی جی کی لوگ سبہ کونسٹنسی وہاں کے پور بدھائک ماننی ڈاکٹر یادف جی وہ اس میں کیا کر رہے ہیں ان سوالوں کو کوئی پوچھے گا یا ایک بڑا وشہ کھڑا کیا جائے گا کل پرسوں کے اندر جس میں یہ سارے سوال دب جائیں گے اور کوئی کچھ بھی یاد نہیں رکھے گا اور میڈیا آپ کو بھولا دے گی یہ گمبیر وشہ ہے گمبیر یہ اس لیے ہے کیونکہ اگر حالات ایسے بنے ہوئے ہیں جن حالاتوں میں آج چناؤ کو ہر ایک وقتی ایک سندے میں ہے کہ کچھ نہ کچھ کھیل ہو رہا ہے ایسے میں ایک پارٹی یہ کہتی ہے کہ نہیں چناؤ تو ای وی ایم سے ہوں گی ای وی ایم کرونا کیونکہ ہوئے جا رہا ہے چناؤ بیلٹ باکس سے نہیں ہو سکتے بی جی پی میں ہمت ہے کیا کہ ایک چناؤ بیلٹ سے کرانے کی دو ہزار تہیس کا لوگ چوبیس کا لوگ سبا چناؤ کرا لیجئے ای وی ایم کے بینہ ہمیشہ کے لیے صاف ہو جائے گا کہ صاحب یہ بیبات ختم ہو گیا چناؤ کرا لیے ای وی ایم سے رام مندر پران پتشتہ کے کارکرم سے راجندی چمکانے کی کوشش کری لیے بی جی پی نے تو ڈر کیا ہے اس بات کا یعن راپی والا بشاہ اٹھائی رہی ہے بی جی پی ماہل غراب کرنے کے لیے تو پھر ڈر کیا ہے اس کے بعد بھی بیہار میں سرکاہ گرائی دی ہے نیتیش کمار کو کیجئے واتساب گروپ میں شیئر کیجئے گا اور جتنا لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیے گا جائے ہند جائے بھارت موسیقی